اسلام علیکم بچوں آج میں آپ کو جو کہانی سنا ہوں گی وہ کہانی ایک سی اینیمل کی ہے جی ہاں ایک سمندری جانور کی اور وہ سمندری جانور ہے گرین ٹرٹرز جی ہاں ہر ایک اچھے اور ہر ایک اچھے کہانی جو ہے وہ بھی بو گروپ کی ہی کہانی ہے اس کے پبلیشر وہ گروپ ہیں اور کہانی ایک فی میل کچھوے کی زبانی ہے یعنی ایک فی میل کچھوہ کہانی سنا رہا ہے تو کہانی کچھ یہ شروع ہوتی ہے کہ سمندر کی کنارے اندھیرہ بڑھتا جا رہا ہے میں اپنے ساتھی کچھوے کو سمندر کے اندر چھوڑ کر آہستہ آہستہ ساحل کی طرف آ رہی ہوں برسوں پہلے میں اسی ساحل پر پیدا ہوئی تھی اور اب یہاں پر انڈے دے دے آئی ہوں کراچی کے ساحل تک پہنچنے میں مجھے اور میرے ساتھی کو کئی مہینے لگ گئے سفر بہت مشکل تھا تیرتے ہوئے کبھی راستے میں نوکیلی اور پتھریلی چٹانے آ جاتی کبھی کوئی خطرناک سی مچھلی ہمیں کھانے کو بڑا سا مو کھولے ہماری طرف بڑھتی کسی نہ کسی طرف جان بچاتے ہوئے لہروں کی مدد سے ہم کراچی کے ساحل کی طرف بڑھتے رہے ہیں ہم میں سے کچھ کچھوے مچھے روں کے پھینکے ہوئے جال میں فنس جاتے ہیں اور اتنے دن فنسے رہتے ہیں جب تک ان کا ٹرولر کنارے پر نہ آ جائے جال میں فنسے رہنے کی وجہ سے ہم سانس لینے پانی کے اوپر نہیں جا سکتے ہمیں تازہ ہوا نہیں ملتی اور ہوا کے بغیر ہم زندہ کیسے رہیں کراچی آ کر ساحل تک پہنچنا بھی کوئی آسان بات نہیں اگر کسی صورت پہنچ بھی گئے تو انڈے دینے کے لیے جگہ تلاش کرنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے چند سال پہلے ساحل پر جہاں چھوٹے چھوٹے گھر پر ہوئے تھے لوگوں نے انہیں توڑ کر وہاں بڑے بڑے مکان بنانا شروع کر دیئے ہیں اب انڈے دیں تو کہاں دیں اگر حالات ایسے ہی بگڑتے رہے تو ہمارے لیے ساحل پر کوئی جگہ نہیں بچے گی کئی مطلبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ریت تک پہنچ تو گئے مگر کہیں سے شریر بچے ادھم بچاتے وہاں آ گئے اور ہم کچھوے ڈر کے مارے فوراں واپس سمندر کی طرح لوٹ گئے ویسے بھی شوروھل اور روشنی میں ہم انڈے دے ہی نہیں سکتے کاش وہ لوگ جو راتوں کو ساحل پر دعوتیں اڑاتے ہیں ہمارا بھی کچھ خیال کریں آسمان پر شکاری پرندے چیلیں اور کبھے بھی منڈ لاتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے بچے جب انڈوں سے نکل کر باہر آئیں گے تو کہیں چیل کبھے انہیں کھا نہ جائیں اگر بچے اور بڑے ساحل پر کوڑا کرکٹ نہ پھینگیں تو شاید یہ چیل کبھے اور جنگلی کتے اتنی تعداد میں نام انڈلائیں تو یہ تھی کہانی کھرے کچھوے کی زبانی جو کہ اپنی کہانی سنا رہا تھا جب وہ انڈے دینے کے لیے ساحل پر آتے ہیں تو مجھے آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ ساحل سمندر پر جاتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور یقیناً آپ لوگ بھی بڑے شوق سے بیچ پر بیچ پکنک پر ساحل سمندر پر جاتے ہوں تو ذرا جنگلی سے بتائیں کہ وہاں جا کر جو ہے کون سے کام ہمیں نہیں کرنے چاہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ